قلب کو جس کی رویت کی ہے عارض جس کا جلوہ ہے عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آج سوچا ہے کہ ڈیلی ولوگ بناوں گا تو ابھی اٹھتے ہی ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتی ہے اور یہ ولوگ آتا بھی ہے نہیں آتا بہت چارے لوگوں کے میسیجز تھے کہ آپ کے پرانے والے ولوگز چاہیئے جس میں آپ اپنی ڈیلی روٹین بتاتے تھے آپ صبح سے لے کے کیا کیا کرتے ہیں وہ بتاتے تھے تو وہ پرانے والے ولوگز لانے کے لیے میں نے آج ولوگ ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر لیا ابھی لانا ہے چینج کرنا ہے اور پھر نکلنا ہے صبح کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سارے راج بھر میں جو وٹس اپ آیا ہوتے ہیں وہ چیک کرنا ہوتے ہیں ٹائم میک کو ادا دو اس وقت بجھ رہے ہیں ساڑھے نو ساڑھے نو بجھ رہے ہیں آج ہم یہ والا شوٹ پہن دھتے ہیں ابھی میں ویسے تو ریڈی ہو گیا ہوں لیکن ناشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئے اور میں نے سوچا ہے میں ڈیلی ولوگنگ کروں تو پتہ نہیں کب تک ایسا چلتا رہے گا لیکن ارادہ ہے میرا اور باقی یہ کہ آفیس جانے ناشتہ کرنا ہے پہلے جیکٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردیاں کتنی کرچی میں خاص طور پر بہت سردی ہمارے لئے تو بہت ہے باقیوں کے لئے کچھ نہیں تو چلیں گے مجھے نہیں پتہ کیسا بلوگ بن رہا ہے مجھے لگتا ہے اچھے کلاسر نہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا نہیں ہوگا لیکن گزارے لائک ہوگا کیونکہ آفی ٹائم بعد اس طرح دیلی ولوگ کر رہا ہوں ساتھ پیچھے آپ کو برطنوں کی آواز آرہی ہے تو وہ برطن دل رہے ہیں وہ آئیں گی روز آئیں گی صبح سے نکلا ہوا تھا آپ نے سٹارٹ دیکھا بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے اتنے غام کیا اور کام کے درمیان مجھے ٹائم نہیں ملا کیا کروں لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ولوگز کروں گا پرانے والی وائبز واپس لانی ہے اس لیے تو ایسے ہی آئیں گے فیلال آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ آپ کو اچھا ملتا رہے گا اور یہ منتا بھائی ہے ہمارے ساتھ میری کلاس میں ہوتے ہیں اور منتا بھائی کیسے بھائی اللہ شہر آپ سنا بس ہمانے خیر ہے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ولوگ آگے پتا نہیں کہا جائے گا کچھ نہیں پتا لیکن دیکھیں آپ ٹائم ہے ہی نا یہاں تک دیکھ لیے تو آگے بھی دیکھ لیجئے گا اچھا ابھی اس وقت ہے میرے دو کام باسد اور اسنین کو ٹائم دی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور منتا بھائی کو گھر چھوڑنا ہے اب پہلے کیا ہوگا یہ نہیں پکا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم نے ڈیسئائر کر لیا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے پہلا کام ہم منتا بھائی کو گھر چھوڑیں گے چھوڑنا کہا ہے آپ کو سار بھائی کلچن فتا��وا! کئی نا چھوڑنا ہے چھوڑ دیں گے منتا بھائی کو تو اتار دیا ہے اور ان کو اتارنا تھا الہدین کے سامنے چیز ہے اس کے بیک سائیڈ میں وہاں اتارا ہے اب سوچا ہے کہ ولوگ شروع کی ہیں فون کا کیمرہ اچھا ہونے چاہیے میں اس وقت یوز کر رہا ہوں ون پلس سکسٹی تو سوچا ہے فون چینج کر لو کوئی بھی چھوٹا موٹا فون لے لیں دوسرا جس کا کیمرہ تھوڑا بہتر ہو تو ابھی منیب بھائی کے بعد جا رہے ہیں فون لینا فون لیں گے پھر ایک اور گام بھی آج وہ بڑھیں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اچانک سے موبائل چینج کرنا ہے کیا سوچا تو وہ وجہ یہ یہ دیکھیں نا ہے لائٹ لمبی لمبی آرہی ہیں ساری تو یہ چیز خراب کر رہی ہے فلوگ کو کی کوالٹی کو کیمرہ لے کے تو میں ہر جگہ نہیں گوم سکتا لگے کیمرہ ہے میرے پاس لیکن وہ ایزی ٹو یوز نہیں ہے ایزی ٹو ہینڈل نہیں ہے تو اس وجہ سے اب ہم فون چینج کریں اور یہ آگے یہ موبائل مارکٹ اور اب ہم یہاں سے لیں گے فون اور پھر جائیں گے میں نے فون چینج کر لی ہے اور نیکسٹ ولوگ سے اس فون سے ہم ولوگ کریں گے فون میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے فون لیا ہے ٹینس میکس ہائی فون تو اس کی کوالٹی امید اچھی ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دن یہ فون ٹکتا ہے اصل میں میری عادتیں فون میرے پاس جلدی چینج ہوتے ہیں اطلب بہت سے بہت ایک سے ڈیڑھ ہفتہ یا دو ہفتے اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ایک فون رہتا نہیں ہے دیکھتے ہیں ابھی کہ یہ فون کتنا ٹائم رہتا ہے اور کتنے ولوگز اس سے آتے ہیں تو ابھی ہی سلمان بھئی کا بھی فون آگے ہے وہاں جانے ہیں سلمان مرزا جو گے پرانے ولوگز میں میرے دیکھا کرتے تھے ان کے پاس جانے ہیں اب میں بال بھی کٹوانے ہیں اب دیکھتے ہیں اچھ بال کٹتے ہیں یعنی کٹتے کیا ہوتا ہے کچھ کنفرم نہیں ہے ابھی سلمان بھئی کے پاس جانے ہیں پھر شاید بال کٹوانے جاؤں اچھا اور میں ابھی آگے ایک ولوگ آئی فون سے اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے یا آئی فون سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا یا انڈرویڈ سا آئی فون میں ڈیٹا ڈالنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے اپنے اسے ایڈٹ بھی کرنا اسے حساب صحیح ہے تو یہ تھوڑا سا ایک پرابلم ہے میرے لیے تو اس وجہ سے فیلحال میں یہ والا ولوگ اسی سے کر رہا ہوں اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی میں نے کہا تھا میں کوئی چھوٹا موٹا فون لینے جا رہا ہوں میرے دین میں یہی تھا کہ نوٹ ایٹ یہ نوٹ نائن کو جس طرح کا لے لوں گا لیکن جب وہاں گیا تو نوٹ ایٹ کی کیمرے میں وہ مزا نہیں تھا نوٹ نائن میں بھی وہ بات نہیں تھی پھر میں نے ٹینس میکس لیا لیکن اب میرے ایک دوست سے بات ہوئی جو ٹینس میکس لیا تو اس نے کہا کہ پیسوں میں کوئی فرق نہیں ہے موڈل اچھا ہے ریم زیادہ ہے پڑھول چھم بھی ہے تو ٹینس میکس لینا چاہیے اب میں سوچ رہا ہوں یہ ٹینس میکس واپس لے دوں اور ٹینس میکس لے دوں پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے لیکن ایم جسٹ تھنکنگ اوٹ اٹ تو آپ مجھے مشورہ دیں اس ولوگ میں جب تک یہ ولوگ آئے گا امید ہے کہ شاید آپ لوگ دیکھ چک ہوں گے کہ میں کونسا فون تو میں کل جا کے چینج کروں گا ابھی سلمان بھی کے گھر کے نیچے بیٹھا ہوں اوک ویٹ کر رہا سلمان بھی آرہے پھر شاید بالکٹوانے میں سے دل نہیں چاہ رہا کیونکہ 11.22 ہو گئے ٹائم نظر آ رہا ہوں 11.22 ہو گئے اور حالت خراب ہو رہی ہے توڑے دے بیٹھیں گے پھر گھر جائیں گے بکفہ آرام کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے رات کو کیا ہوگا پتہ نہیں سلمان میردہ کیا کر رہا ہے یہ ہے سلمان بھائی ایک بھائی تھے ہم نے پرانے Child's news تو ہم نے سلمان بھائی کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا تو سلمان بھائی کے ساتھ یہ سلمان بھائی کے ھ inexpensive آپ کے ساتھ سا knees وہ لہینے ڈی 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 ڈفgrand کی گا nhی ہوتی باشل manti آپ کے گر کی ہے گھر کی پیس نے Rakпри پیس نے گھر کی پیس کا حسنا جو بھائی کر لorship رکھے چلتے ڈی 결국 چلو خون آرہا تھا اس لئے سی ویو چلتے ہیں سی ویو چلتے ہیں بس سردی کا مدھا لینے چلتے ہیں چلو دیکھتے ہیں سلماں آجا ہے چلو چلتے ہیں اس میں گوال کروں اس میں دعوت نہیں اب دیکھیں کہاں جاتی ہے ہماری سواری یہ آرہا ہے ہمارے سلماں بے سرماں بی کیا لینے گاہتے ہیں بھائی کیا لینے گاہتے ہیں اندے اور ڈبلوٹی لینے گاہتے ہیں بھائی سردی بہت ہے اور جےب کا بجلد گم ہیں تو تو اندے اندے کھانا تھوڑی جام بنے اس لئے باسد بھائی کو بھی کلا ہوں جمعنا باسد بھائی کی دیبیت بھی سہیی گئے ہو باسد بھائی ابھی کہہ رہے ہیں سی ویو جانے کا پلان ابھی یہ ہی ہے باسد بھائی اگر تھوڑا ہم نے ایک بن کباب کا آرڈر دیا ہے یہاں ادنان برگر اور بن کباب بند ہو رہا ہے لیکن آگے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کافی دیر سے یہاں کھڑے کب آیا گا پتر یہ آگا ہے برگر یہ لے سلمان بھی آپ کے برگر ایک نکال کے دے دیں مجھے برگر ایک مجھے دو یہ میرے لیے امی معذرت آپ نے فش بنائی آج لیکن میں نہیں کھا پاؤں گا کیونکہ میں انڈ والا برگر کھا رہا ہوں بلکہ سادھا ہے ابھی ہم سب نکل رہے ہیں اور سب الگ الگ گاڑیوں میں سلمان اپنی میں باسد اپنی میں میں اپنی میں اور ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی آریے سامنے سب اور ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت میں اپنے گھر اپنی گاڑی کھڑی کر رہا ہوں باسد اپنے گھر اپنی کر رہا ہے سلمان پہلے ہم مجھے لیں گے سلمان صاحب ہمارے اور پھر ہباسد کو لیں گے اور پھر ہم نکلیں گے باتن تو ہے زہر تو قادر تو ہے قادر تو ہے قادر تو اللہ 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 میں نے سنا تھا کہ گھر میں بھنی ہے اچھ مچھلی اور امی نے کہا تھا کھا لو یا نہیں کھو تو فریج میں رکھ دینا اور نہ نراز ہو جائے گی اچھ مچھلی تو ہم نے دوبن کو آپ کھا لیے ابھی ہم رکھتے ہیں ان سب چیزوں کو فریج میں فریش ہوتے ہیں پھر نکلنا ہے سی ویو کے لیے نیت یہ کرتے ہیں کہ عبداللہ شاہ جی کے مدار پہ حاضری دینے کے لئے جائیں گے اور پھر اللہ اللہ کی قدرت سمندر کو بھی دیکھیں گے انشاء اللہ ابھی ہم نکل گئے سی ویو کے لیے اور سلمان بھئی لینے آئے تھے میں سلمان اب باسد کو پک کریں گے کیونکہ سب کے بعد الگ الگ گاڑی ہیں تھی سب نے اپنی گاڑیاں گھر اوپر کھڑی کی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں باسد کو لینے پھر سی ویو جائیں گے ابھی کامران بھئی کو فون کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کامران بھئی چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں ملہو لینے دیکھتے ہیں ملہو کامران بھئی چلتے ہیں ہلی چلتے ہیں انٹو ہے؟ ابداللہ شاہ گزید آدھرے دین آنے چلتے ہیں کیوں کیا آپ؟ سلمان باسد نے آئی ہمار بھائی کو پہلے فون کرتا ہے اسلام علیکم اسلام عمر بھائی ولوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ کی یہ کال بھی ریکارڈ ہو رہی ہے تو منعاللہ پہلے آپ سے اجازت لے لوں اور پھر سیکنڈ ہی ہے ہم سی وی ہو جا رہے ہیں اور عبداللہ شاہ غازی پہ آزری بھی دیں گے تو ہم نے سوچا آپ سے پوچھ لیں آپ چلنا چاہیے ہمارے ساتھ آپ ابھی جا رہے ہیں عبداللہ شاہ غازی جی ابھی جا رہے ہیں آپ کے گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں تقریبا میں اپنے گھر پہ فیلال نہیں ہوں لیکن مجھے عبداللہ شاہ غازی ضرور جانا ہے تو آپ کیا کریں یار میں نا ایک جگہ پہ بار بی کیوں میں ہوں نوان اے میں کچھ تو ان کے ساتھ اب تم لوگ تو نکل درہو تو بیٹسین ہو جائے گئی مجھے جانا لیکن چھالا عبداللہ شاہ چھالو پھر نیکس ٹائم آپ کو انشاءاللہ ہم ساتھ لے لیں گے پھر ابھی ہم نکل دیں ٹھیک ہے چھالو چھالو سلامان بھی آپ کے بولنے پہ عمر بھائی کو بھی فون کر لی اسد بھائی بھی اسد بھائی کے ریلیٹیو زائب ہیں کچھ باہر سے شاہ جہاں تک مجھے بتا ہے تو اسد بھائی بھی اویلیبل نہیں تھے کل تک آج بھی شاہد یہ ہی ہو تو ابھی اسد بھائی کو فون نہیں کرتا اسد بھائی یہی بھی آپ سے پوچھ رہے آپ چلنا چاہ رہے ہیں نہیں چلنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم نکل رہے ہیں ان کی سوسائیٹی سے اور جا رہے ہیں باسد بھائی کو لے یہ ہے باسد بھائی کا گھر ہورن مارے بھائی یہ آگا ہے باسد بھائی 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 کیا وہ بھائی اسد بھائی کیوں بھائی اس دوست کی شادی میں تھے بھائی بھائی اور احمد بھائی احمد بھائی گئے ہاں ہوسپٹل کیوں کیوں کہ ہم انہیں کی بلا دات ہیں اللہ چلے پھر ہمیں بھی جانا پڑے گا چلیں گے انشاءاللو گرینٹ پاکسیم چلیں گے شبیل انشاءاللو گوڈ نیوز بھائی حسنو شاید احمد بھائی خطر بھائی میری سائت شاید چلیں چلیں واشنو محبت ابھی ہم پیٹرول برانے رکھیں نہیں ہے اس نے بھائی کی نہیں یہ گھڑی اور کہیں بھی جائیں تو باشد بھائی سپانسر کرتے ہیں باشد بھائی سپانسر کرتے ہیں اور ما شاء اللہ ہم تو جا بھی عبداللہ شاگازی کے مزار پہ رہیں اور وہاں سے پھر سی ویو کی زیارت بھی کر لیں گے اور پھر ما شاء اللہ نیک اور جائز کام کے لیے تو آپ اخراجات تو نکالیں باشد بھائی ہاتھ ہو ہاتھ ہم دیکھائیں گے نہیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں نہیں ہم دیکھائیں گے ہم آپ کا فیش دکھائیں گے اور کچھ نہیں دکھائیں گے میں اس طرح نکال نہیں سکتا آپ کو سمجھے درہا کچھ بھی ہو میں سو کے لیے لڑنا ہے نا وہ باشد بھائی سکتے ہیں بلاو جا کیوں آپ دے نا پچھے دے چھوکا ہوں میں دے چھوکا ہوں دیکھیں میں دوستوں میں بھی یہ ایک محبت ہوتی ہے لڑتے ہیں آپ اس میں پیسے کون دے گا باشد بھائی دفعہ دیتے نہیں باشد بھائی آپ نہیں دیا کریں ہم خود دیں گے چلے آپ نے دے دیئے لیے اجھے آپ لے لیے چلے یہ سارا ہے پانی نگر نہیں آئے گا اس وقت کیونکہ رات ہو رہی ہے آواز آری ہوگی بس یہ پانی ہے سارا پانی ہے یہ دور دور تک صرف پانی ہی پانی ہے ٹک ملے ملے دیکھا لے وہ دیکھا لے یہ تھوڑی دیر سے نظر آئیں گے کچھ بھی نظر نہیں آئے یہ سارا پانی ہی پانی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو سکون سنناٹا ہے سارے پیسے سیکھے ہیں یہ دیکھیں کوئی شور نہیں ورکل سنناٹا اور وہ سامنے پانی ہے ہم نکل گئے ہیں سی ویو سے اور تفاق سے احمد بھئی کا فون آیا ہے تو وہاں جا رہے ہیں ہسپیٹل فارن عبدالللہ شاگذی کے مدار پر نی جا سکیں گے وہاں فارن پہنچنا ہے احمد بھئی بھلا رہے ہیں وہاں جائیں گے بھی فارن یہ نیا انڈا پاس بنا ہے جو تاریک روڈ والا ہے یہاں جائے رہے ہیں نرسری والا تو بلکل سیگنل فری روڈ ہونے والے ہیں اگلا بھی شاید کمپلیٹ ہو گیا ہو کنفرم نہیں ہے ابھی آگے جاتے رہیں گے تو پتا چلے گا کہ اگلا اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا لگ تو رائے اوپن ہو گیا ہے وہ دیکھیں اوپر سیگنل جائیں اور انڈا پاس کے نیچے سے جس طرح سیدھا جانا ہے جمشید روڈ کی طرف پرانی سبزی مانڈی کی طرف تو یہاں سے وہ سیدھا چلے جائے اور یہ انڈا پاس ہو گئے ہیں تو سیگنل فری ہو گیا ہے سب کچھ پہلے بڑا ٹرائفک ہوتا تھا یہاں تو اب ایک اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ روڈ سیگنل فری ہو گیا ہے ہوں گا ہے zo بہنا دی ہیں ہم کار پیٹنگ بھی اچھی ہوئی بھی کار پیٹنگ بھی اچھی ہوئی بھی وہ بارک شروعوں کتا ہے یہ دیکھیں اب ڈائریکٹ ہم یہاں پہنچے جمشید روڈ والے پول پہ ہم پہنچ گیا ہے یہاں MMI ہوں میں ممنٹ مدیکل انسبٹیوٹ اور اب جانا ہے اندر اور آہ ہسپٹل پچھولا ہے اور ہیں احمد بھائی آسنین بھائی یہ پہنچے ہوئے ہیں یہ احمد بھائی آسنین بھائی چمکرہ آسنین بھائی چمکرہ ہے آسنین بھائی احمد بھائی اتنا تیار ہوئے ہیں آپ وہ ایک دوست کی شاری دی بس واگا ہے میں کر میں آیا ہوں اور رات دیر ہو چکی ہے ہسپٹل بھی ہو گیا لیکن ایک کام رہ گیا آج سے دن کا بال کٹوان تھا بال بھی کٹوانا باقی اور خیر باقی یہ ویلوگ بنایا ہے پتہ نہیں کیسا بنایا ہے آپ لوگ لازمی کمنٹ میں بتائیں کیسا بنایا ہے اور باقی نیکس ویلوگ بھی آتے رہیں گے وہ بھی ضرور دیکھیں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے میں جو آؤں میاد رکھیں گے اللہ حافظ